ان باتوں کے بعد ییسو گلیل کی جھیل یعنی تبریاس کی جھیل کے پار گیا اور بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی کیونکہ جو موجزے وہ بیماروں پر کرتا تھا ان کو وہ دیکھتے تھے موسیقی 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 ہمیں یہ سو پہاڑ پر چڑھ گیا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں بیٹھا اور یہودیوں کی عید فسح نزدیک تھی پس جب یہ سو نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ میرے پاس بڑی بھیڑ آ رہی ہے ہم ان کے کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں مول لیں اس نے آزمانی کے لیے فلپوس سے یہ کہا کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کروں گا دو سو دینار کی روٹیاں ان کے لیے کافی نہ ہوں گی کہ ہر ایک کو تھوڑی سی بھی مل جائے یہ سو کے شاگردوں میں سے ایک یعنی شمون پترس کے بھائی اندریاس نے کہا یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں ہیں مگر یہ اتنے لوگوں کے لیے کیا ہیں سبھی لوگوں کو بٹھاؤ اس جگہ بہت گھاس تھی پس وہ مرد جو تخمیناً پانچ ہزار تھے بیٹھ گئے یہ سنے وہ روٹیاں لیں اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے ان میں بانٹ دیں اور اسی طرح مچھلیوں میں سے بھی جس غدر وہ چاہتے تھے بانٹ دیا جب وہ سیر ہو چکے تو یسو نے اپنے شاگردوں سے کہا بچے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو شاگردوں نے جمع کیا اور جو کی پانچ روٹیوں کے ٹکڑوں سے جو کھانے والوں سے بچ گئے تھے بارہ ٹکریوں بھری پس جو موجزہ اس نے دکھایا وہ لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے جو نبی دنیا میں آنے والا تھا پھل حقیقت یہی ہے پس یسو یہ معلوم کر کے کہ وہ آ کر مجھے بادشاہ بنانے کے لیے پکڑنا چاہتے ہیں پھر پہاڑ پر اکیلا چلا گیا